یہ سوال ہے جی کیا بنیان میں نماز ہو جاتی ہے یعنی کمیس کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے مرد کی نماز جو ہے نا وہ تو ہو جاتی ہے عورت کا تو پردہ علیدہ ہے عورت کو تو سار پر بھی تو پٹہ رکھنا جو ہے ضروری ہے لا يَقْبَلُ اللَّهُ سَلَا تَحَائِذٍ إِلَّا بِخِمَار سیدی سے عورت کی نماز تو پٹے کے بغیر ہوتی نہیں ہاں مرد جو اس کے نماز ہو جاتی ہے لیکن بہتر طریقہ کیا ہے اب اگر کوئی آدمی بنے ادمی بار بھی چلا جاتا ہے نا بار بھی تو پھر کھیک ہے اس کے نماز ہو جاتی ہے اور جو بار نہیں جاتا اس کو بہتر یہ ہے کہ کبیس پیٹ کے نماز پڑھتی اس کی دلیل و حدیث ہے جو امام بہکی اپنی سرن کمرہ میں لانے صحیح صدق کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اپنے غلام نافے کو وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ بعد میں کہ تجھے میں نے دو کپڑے بھی دیئے وہ نکات دیئے انہوں نے کہا کہ اگر میں تجھے باہر میں جو تو چلے جاؤ گے اس حالت میں نکات نہیں تو انہوں نے کہا اللہ زیادہ اس کے مستقیق اس کے ساتھ نے خوبصورت اختیار کی جائے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائیں یا آپ نے اببہ سے سنائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو دو کپڑے دیئے اس میں دو کپڑے دیئے نماز پڑھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث میں ایک اضافہ بیان کیا ہے جو مجھے کہیں بھی نہیں ملا وہ لکھتے ہیں کہ ننگیہ سہر نماز پڑھ رہے تھے یہ بات نہیں ہے کسی حدیث میں بھی پتہ نہیں ابن تیمیہ کہاں سے لے آئے سفر کی نماز کتنے سفر پر ہوتی ہے اس بارے میں دو کول زیادہ قوی ہے ایک تین میل والا اور ایک نو میل والا تو نو میل والا کول کیونکہ زیادہ والا اس کو ہم نے اخیار کیا ہے یہ آج کل کے ساپ سے کوئی بیس کلو میٹر بنتا ہے نو میل جو ہیں عربی گیارہ میل بنتے ہیں تو بیس کلو میٹر اگر کوئی دور کا علاقہ ہے ادھر کم از کم بیس اسے زیادہ جتنا برضی ہے وہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وہاں جاتا ہے تو نکلتے ہی وہ کسر کر سکتا ہے اپنے علاقے سے یہ کچھ ایسے سوال ہے حمل کے بعد بیوی سے صورت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ بچے کے خطرہ لاؤں مرنے کا اس کو غیلہ کی تک غیلہ بنا نہیں ہے تو میں اس کی نمی تفسیر میں نہیں بہت کر سکتا بچے کے کان میں ازان دینا صحیح ہے کہ نہیں ہے بچے کے کان میں ازان دینا صحیح ہے حدیث ضعیف ہے لیکن ازان دینا صحیح ہے دلیل کیونکہ اجماع ہے جو مسئلہ قرآن حدیث میں نہ ملے اجماع میں مل جائے توبیٹس تھی کے امام تربیزی نے کوئی اجماع نکل کیا اس امانوں کا اور اس کے خلاف کوئی دلیل ثابت تھی اس لئے ازان دینا بالکل سے کیا زنائی زنائی کی توبہ قبول ہوگی بھائی توبہ سب کی قبول ہوگی سچے دل سے توبہ کرے نا اللہ رب العزت جو ہے وہ غفور رحیم ہے اس نے تو اس کی توبہ میں قبول کر لیتی وہ جو سو قطع کی رجز دی میرا فوٹو سٹیٹ کا کام ہے میرے پاس تاویز آتے کسی پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہے یہ فوٹو سٹیٹ کرنا جائز ہے قرآن ازگیر سے بھائی تاویز کرنا جو ہے یہ بہتر نہیں ہے تاویز لکھنے لکھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ شرک کو فرمی نہیں ہے کیونکہ کچھ اسلاف سے قرآنی تاویز کا ثبوت ملتا ہے صحیح بن مسیح سے امام بیقے کی سنالکبرہ کی نامی جل میں اور بھی علماء سے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ فوٹو سٹیٹ نہ کریں اگر کر لیں تو گناہ شرک نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن اگر اس پر وہ لکھیوینے لکھیریں یا فیرون یا آمان یا لکھیریں ایک دو تین چار جو شرکی ہے وہ بالکل نہیں کرنے چاہے یہ لے لیں آپ تاکہ اوڑے لیں کیا جو ضرف ہے یہ دین کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کتاب اور مخاری کی ہے یا کہ نہیں میرے علمے میں تو کوئی اختلاف نہیں اختلاف تو اب پیدا کیا ماشتر عبیر اکاروی نہیں ماشتر عبیر اکاروی کے پیدا ہودے سے پہلے جتنے دوبدی تھے یا بریلوی تھے یا جتنے لوگ تھے وہ سارے اس کتاب کو امام مخاری کی کتاب مانتے تھے میں نے ایک مضمون لکھائے جس کا نام ہے امام محمود بن ساک الخزائی یہ رسالہ الادیس میں کوئی پانچھے رسالے پہلے چھپ چکا ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ جو اس کے صحیح بخاری کی جو کتاب ہے اس کتاب کا راوی جو ہے وہ سکہ انسان تھا اس کے ساتھ شاگردیں مجھول نہیں ہے عبیر اکاروی نے اپنی طرف سے جھوٹ بہتے ہیں اس کو بھکور کے مجھول کے ادیتا درود میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام آتا ہے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں نماز کے علاوہ نماز کے علاوہ جب آپ کے سامنے خطبے کے دوران بھی اگر آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تو صحیح صحابتیں اللہ کے رسول سے بھی صحابتیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیا عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوگی اور صلی اللہ علیہ وآلہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے رسول کی آل جو ہے کیونکہ آل کے رفاظی بات دکھائے ہوئے ہیں کیا مسلم شریم ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو صحابت نے یا محمد کے ایک سبال کیا تھا ہاں صحیح مسلم نے صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو چھوٹے بچے جو ہے نا ایک روایت میں کہ کیا رہتے جا محمد جا رسول اللہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے رسول اللہ صلی اللہ اور ایک روایت میں یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تو اللہ کے رسول آ رہے تھے اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام دے حواز دے رہے تھے زندہ کو تو یہ جو ہے وہ ثابت ہے لیکن یہ یا محمد کہنا یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کو منعکار دیا کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ سورہ حجرات کی آیات ہیں نا ان آیات کی تشریفی مسئلہ وجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی ایک ثابت سے کسی ایک تابی سے یا تبا تابی یا امام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی ثابت نہیں وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود تھے تو جو سامنے وجود ہو تو اس کو تو کہا جا سکتا ہے کیا یمامہ کی جامعہ سلمانوں کا شعر یا محمد تھا یہ بات البدایہ و نیائے میں لیکن یہ ثابت نہیں ہے یہ بات ثابت نہیں ادہ والمغرد میں ہے بیسے پریر بھی شوار ہے ماشاءاللہ ادہ والمغرد میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ کے پاؤں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا یا محمد یہ روایت کسی ہے یہ روایت ضعیف ہے یہ کیوں ضعیف ہے اس میں صفیان سوری مدلس ہے ایک دفعہ میں ایک لابریری میں بیٹھا ہوا تھا فیصل آباد میں تو تیم لڑکی آئے میرے خیال لشکر تیمہ کے تھی بڑی بڑی ماشاءاللہ دورانی چیہ رہے تھے سروارے اوپہ ہیں تو وہ یہ لائے تھے انہوں نے مولی صاحب سے پوچھا کہ یہ حدیث کا جواب نہیں کوئی پتہ نہیں تھا تو وہ چھپو گئے پھر میں ایک دیکھا تو انہیں کہا کہ اس اونٹ بچہ دیں میرے پاس آئے تو میں نے شیخ سے کہا کہ آپ سکرے الادوگ المفج امام حریقی کتاب مجھے دے میں اس میں سے نکال کرنے کو بھی بتاتا ہوں اس میں سفیان سوری جو ہے نا مدلس ہے اور ابو عساق بھی دو رائی مدلس ہے سفیان سوری ہن ابی عساق ہن اگے عبد الرمان بن صاحب کیا تو میں نے ان کے ساتھ لکھ دی میں نے کہا دیکھو یہ جو ہے یہ مدلس راوی ہیں اور مدلس راوی کے بارے میں یہ اصول ہے جو عیم عدد خان بریلی نے بھی لکھائے فتح اور عزیر میں اور عباس رزوی نے بھی لکھائیں اپنی کتابوں ایم اللہ آپ زندہ ہیں اور مناظرین مناظرین میں عورتوں بندیوں نے بھی عمیر اکار بھی لکھائے تو مدلس کی حد والی روایت صحیح نہیں ہوتی تو یہ روایت تو ضعیف ہے ثابت نہیں ہوئی ایک چار یا پانچ عدمیوں کو جنب میں لے جائے گی کیا یہ حدیث ہے یہ بھی نہیں ہے مرے خالی ہوگا مجھے یہ نہیں پتا جس سے یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ چار عدمی کو جنب میں لے جائے گی سیاہ غذاب کے بارے بتائے جائز ہے نہیں جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَجَنِّبُ السَّوَاد کالا رنگ جو ہے وہ نہ لگاؤ اسے دور اٹھو جنب کو لفظ آ جائے نا تو پھر جائز نہیں ہوتا جس رہا ہے نا قرآن کریم میں قرآن کریم بھی نہیں جانا جنب کو قریب بھی نہیں جانا اب اگر کوئی کہے کہ کچھ صحابہ کالا خضاب کرتے تھے تو ہم کہیں گے کہ بھائی اُن صحابہ تک وہ عدیث نہیں پہنچی ہوئی جس عدیث میں منع کیا گیا ہے نا وہ جو راوی ہے وہ اس نے جو کالا خضاب ثابت نہیں ہے دوسرا یہ ہے یہ عدیث میں چاہئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے قیامت سے پہلے جو اپنے بالوں کو کالا رنگ کریں گے لا يُرِحُنَا رَاحِتَ الْجَنَّةِ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگی گے یہ سننے ابی دعوت کی صحیح روایتیں اگر کوئی آدمی سگرٹ نوشی کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر اس کا عقیدہ صحیح نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ گناہ ہے سگرٹ جو ہے یہ بڑی نقصانی چیزیں بدہو بھی ہوتی ہیں یہ جس سب کو رسخان بھی دیتا ہے اسراف بھی یہ امد الموزرین اکاندویر اخوان شیاطین میں ہے اور اسی طرح جو ہے یہ پھیپروں کو جس سب کو برمسخان بچاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس میں علماء نے کتابیں لکھی حکم التدخیر فلسلام اس کو تدخیر کہا جاتا ہے تو سگرٹ نوشی جائز نہیں تو اس کو امام کو توبہ کرنی چاہیے نہیں کر جائے لیکن اگر کرتا ہے گنگار ہیں تو نماز جو ہے کوئی پیچھے جائز نہیں